نیوبن بی بی جو ہوتا ہے اس کی فیس پہ یا باڈی پہ ڈیفرینٹ قسم کی ہیئر ہوتے ہیں کچھ تو بہت سوفٹ ہوتے ہیں کچھ لمبے لمبے ہوتے ہیں گنے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں اب یہ جو بال ہیں یہ جو فیشل ہیئر ہیں یا باڈی پہ اکسٹرا ہیئر ہیں ان کو ساف کرنے کے لیے ڈیفرینٹ طریقے ہیں کچھ بال ہودی گر جاتے ہیں اور کچھ کے لیے ہمیں پریکٹس کرنے پڑتی ہیں اگر ہم پریکٹس نہ کریں جو صفت بال رہ جاتے ہیں جو نہیں گرتے اگر ہم پریکٹس نہ کریں تو بچے جو جیسی جیسے بڑھتا جاتا ہے ان کے باڈی پر یہ بال جو ہے وہ رہ جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اسی بیس پر تری ریمیڈیز شیئر کرنے والی ہوں السلام علیکم and welcome back to Pactolish فریمز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ریمیڈیز شیئر کر رہی ہوں وہ تری ریمیڈیز ہیں بیبی ایفیشل ہیئر یا باڈی ہیئر کو ریموو کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایمپورٹنٹ ٹپس بھی ہے کیونکہ بچے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے باڈی پر انوانٹڈ ہیئر بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں سو تینوں جو ریمیڈیز ہیں وہ سٹپ پہ سٹپ میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے اگر ایک سٹپ ایفیکٹ نہ کریں تو دوسرا آپ نہ سلولی لائٹ سے لائٹ سے دوڑا سا ہارٹ پہ جائیں اگر وہ ایفیکٹ نہ کریں تو اس سے مزید ہارٹ پہ جائیں سو اس چیز کو آپ نے کمپلیٹلی دیکھنا ہے اس ویڈیو کو اور ہر سٹپ کو سمجھنا ہے کیونکہ نیوپن بی بھی بہت سافٹ ہوتا ہے تو اس کی لیے کوئی بھی غلطی کی کنجائش نہیں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور فرسٹ ریمیڈی پہ بات کرتے ہیں فرنڈز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے موسٹ کامن کیسز میں تقریبا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو فیس پہ فیشل ہیر انوانڈڈ ہیر جو ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ امومن ہوتے ہیں تو وہ بلکل باریگ باریگ سے لائٹ لائٹ سے ہوتے ہیں اب ان کو ریمیو کرنے کے لیے یہ فرسٹ ٹپ ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ جب بھی بی بی کا مساج کرتے ہیں بچوں کو ساف کرتے ہیں تو اس ٹائم بی بی ویٹ ٹیشو جو ہوتا ہے جو بی بی وائپس ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے ہم یورز کرتے ہیں ان سے ہلکہ پلکسہ رب کیا کریں ہلکہ پلکسہ اپوزٹ سائیڈ میں یا اسی ڈائریکشن میں دونوں ڈائریکشن میں کر سکتے ہیں رب کیا کریں جس سے یہ ہلکے پلکے وال جلدی گر جاتے ہیں ادروائز یہ جو ہلکے پلکسے والے ہیں وہ خود ہی گر جاتے ہیں لیکن وہ تقریبا تین چار مہینے لیتے ہیں لیکن اگر ٹیشو سے آپ اس طریقے سے یہ معمولی سا رب کرتے ہیں تو وہ ایک تو جلدی گر جاتے ہیں جلدی صاف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ جو بال خود نہیں گر رہے وہ بھی اس کے ساتھ چانسز ہیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ ریمو ہو جائے تو سمپلی ٹیشو سے جب بچے کو آپ آئل لگا رہے ہیں ڈیفرنٹ ایریا پہ آئیس پہ فیس کا مساج کر رہے ہیں باڈی کا مساج کر رہے ہیں تو فیس پہ آئیل لگ جاتا ہے سمپلی تو اس کے بعد ٹیشو سے رب کیا کرے اب آئیل لگ گیا تو اس کے بعد ٹیشو سے رب کیا کرے بچے کے بال ساف ہو جاتے ہیں تقریباً دو سے تین مند میں کلیرلی ساف ہو جاتا ہے نیکس جو ریمڈی ہے وہ یہ ہے سیکنڈ جو ریمڈی ہے وہ یہ ہے کہ دو سے تین مند آپ نے ٹیشو سے رب کیا بال ساف نہیں ہو گئے تو سیکنڈ ہوم ریمڈی جو دیسی علاقوں میں یوز کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کے بچے کے بال تھوڑی سے سخت ہیں تو پہلے جو ریمیٹی بہت سافٹ ہے سیکنڈ والی اس سے تھوڑی سی سخت ہے لیکن ہے ایفیکٹو اور بلکل دیسی گھر میں یہ یوز ہوتا ہے آٹے کا پیڑا اٹھائی ہے آٹے کا پیڑا اس کو ہلکیسا آٹے میں ڈال کے اس کو سکائی ہے مطلب بہت زیادہ گی لانا ہو یا بہت زیادہ ڈرائی بھی نہ ہو اب اس کو ایک بری کپڑے میں اس طریقے سے لپیٹی ہے تاکہ اس کا گولہ بن جائے اس گولے کو بچے کے فیس پہ اپوزیٹ فارم میں رب کرے ان کے بالوں کے اپوزیٹ فارم میں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پیڑا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا کردرا ہوتا ہے بالوں پہ چپکتا ہے تو یہ بالوں کو ہستہ ہستہ سریمو کرتا ہے اس کو ڈیلی کیا کرے پہلا طریقہ میں نے بتایا وہ بھی ڈیلی دن میں دو سے تین دفعہ ضرور کیا کرے یہ جو طریقہ ہے یہ بھی دن میں ایک کے دو دفعہ ضرور کیا کرے یہ جو طریقہ ہے بلکل دیسی طریقہ ہے بچوں کے ہیر کو ریمو کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے ہیں تو اس طریقے سے پیڑے سے بھی بال ریمو ہوتے ہیں بہت سے گھروں میں یہ یوز ہوتا ہے ترد جو ریمیڈی ہے وہ ہے تھوڑی سی سخت لیکن بہت زیادہ جو سخت بال ہوتے ہیں بچوں کے ہارڈ بال ہوتے ہیں عموماً کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جنیٹیکل ہیر ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کے بال ریمو نہیں ہوئے یا یہ یا وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہیر جنیٹیکل تو نہیں ہے ماں باپ میں کسی پہ ہے یا فیملی میں بچہ کسی پہ گیا ہے ان کے باڈی کے بال ریمو نہیں ہوتے جیسے میں بتا دوں کہ یہ ریمیڈی جو ہے اس سے آپ کے بال ریمو ہو جاتے ہیں تینوں میں سے اگر سخت بال ہے تو ترڈ والا اپنا ہے لیکن بال ریمو ہو جاتے ہیں لیکن اگر جنیٹیکل ہے تو جیسے بچہ گروہ کرتا ہے بڑا ہوتا جاتا ہے تو جینز کے مطابق بال پیر آ جاتے ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے ایدر وائز اس سے بال ریمو ہوتے ہیں تو ترڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹا لیجئے اس میں دونوں چیزیں لے سکتے ہیں بیسن بھی لے سکتے ہیں آٹا بھی لے سکتے ہیں اب اس میں اس کا پیس دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں پانی میں بھی بنا سکتے ہیں چونکہ بچہ بہت سافت ہے ان کے لیے سکین پر دودھ اپلائی کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سافت پیسٹ بنانا ہے تو پانی والا جلدی چپک جاتا ہے دودھ والا اتنی جلدی نہیں چپکتا کیونکہ اس میں دوڑی بہت چکنائی ہوتی ہے تو اس کو دودھ میں اس طریقے سے دودھ ڈالے پیسٹ بنائے اور جسٹ ایک چھٹکی پٹکڑی نہیں ہوتی ایلیوم اس کا پاورڈر ملا ہے ایلیوم کے یہ فائدہ ہوتا ہے پٹکڑی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بال جو ہوتے ہیں وہ پرمنٹلی ریمو ہوتے ہیں مطلب ابھی آپ نے پیسٹ لگایا بال اقریباً ٹین پرسنٹ ریمو ہوئے نیکسٹ ہے آپ نے لگایا ڈیلی آپ یہ پیسٹ دن میں ایک دفعہ ضرور لگائیں بال جو ہے وہ فائدہ پرسنٹ اگین ریمو ہوئے اس طرح مہینے ڈیڑھ مہینے میں بال ریمو ہو جاتے ہیں اور ایلیوم یہ کام کرتا ہے جب بال ریمو ہوتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ پھر بالوں کو اس طرح سٹاپ کرتا ہے اس کی ری گروت یعنی اگین گروت جو ہوتی ہے اس کو یا تو پہلے کم بنا دیتا ہے اس طرح سے سٹاپ کر دیتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایلیوم جو ہیں جسٹ ایک چھوٹکی ڈالی ہیں اگر بچے کو ایلیوم سے سنسٹیوٹی ہو رہی ہے بچے کی سکن بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں تو پٹکڑیں کو آوائیڈ کیا کریں اس کا پاورڈر آوائیڈ کیا کریں ایسی ہی بنا سکتے ہیں اب یہ جو پیسٹ بنا کے اس طریقے سے بچے کی سکن پر اپلائی کریں سکن پر اپلائی کرنے کے بعد اپنے ڈرائی نہیں کرنا ہاف ڈرائی کرنا ہے کیونکہ بچہ چھوٹا ہے بہت سوفٹ سی سکن ہے اس کو اس کی تو ان کو ایریٹیشن ہو سکتی ہے یا پہ تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے جیسے ہم لوگ بھی ہیلیوم کی پیسٹ لگاتے ہیں لیکن ہم اس کو فل ڈرائی کرتے ہیں کیونکہ ہم فل ڈرائی اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم اپوزٹ سائٹ میں جب رب کرتے ہیں کسی ٹیشو کپڑے کی مدد سے تو ہمارے بال ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم بچے کی برداشت کے مطابق جاتے ہیں اس لئے ہم اس کو صرف فائر منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے فائر منٹ میں یہ ہاف ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد اس کو اپوزٹ سائٹ سے کسی بھی ٹیشو یا کپڑے کی مدد سے اس طریقے سے آپ نے اتارنا ہے میں سب سے زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پہلے دو طریقے سے بچوں کے بال ریمون کرے سلولی کام کرے گا اچھا کرے گا تر طریقہ نہیں اپنا ہے لیکن بچے کے بال اگر بہت زیادہ گنے ہیں اور بہت زیادہ سخت ہیں پہلے دو طریقے سے ریمون نہیں ہو رہے تب ہی یہ طریقہ اپنا ہے میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ ویڈیو کو غور سے سنیے غور سے دیکھئے تاکہ کہ کوئی بھی شک و شبہ نہ رہیں تو اس طریقے سے یہ ترد طریقہ اس کیس میں اپنا ہے جو کہ صرف دو پرسانٹ یا ایک پرسانٹ کسز ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کے بال ہارڈ ہوتے ہیں امید کرتی ہوں تینوں ریمیڈیز کے بارے میں آپ سٹپ پیس ٹپ سمجھ گئے ہوں گے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا ہوگا ویڈیو آپ کے بچے کے لئے ایفیکٹ ہو رہے گی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے بہت اچھی لگے ہو تو پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے تک کہ میری بھی حوصل افضائی ہو مجھے انہیہ ہان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا یار رہ کے اللہ حافظ